بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام امید کرتا ہوں سارے بھائی خیریت سے ہوں گے آج پچیس اگز دوہزر بائی سے اور آپ کا پالے خان بھائی آج اور کل کی ڈیٹ میں بریڈرز کو ویکسین کرنے جا رہا ہے آج ہم لائی ویکسین سے ذرا کلڈ ویکسین پہ آتے ہیں کلڈ ویکسین کا میرا ٹائم ہے اور یہ ہم بڑی سپیشل ویکسین ہوتی ہے گیلی مون ویکسین ہے تو یہ میں اپنے بریڈرز کو کرتا ہوں اس کے علاوہ گیلی مون سیم اسی طرح جو ڈاکٹرز نے بنائی ہیں جس میں یہ تقریباً چار پانچ بیماریوں کیلئے ہوتی ہے وہ گیارہ بارہ بیماریوں کیلئے ہوتی ہے تو وہ پھر اس سے چار گناہ مہنگی پرائیز میں ہوتی ہے وہ میرے ساتھ ختم ہوئی ہے ابھی انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کیلئے ویڈیو بناوں گا ابھی نئے باٹل منگوائی ہے تو وہ آ جائے گی وہ تقریباً پچیس ہزار سے اوپر کا ویکسین پڑ جاتا ہے پچیس ہوتیس ہزار کے درمیان ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا برینڈ آپ لیتے ہیں وہ سپیشلی موڈیفائیڈ الیون وہ فارمرز کیلئے ویترین کرتے ہیں لیکن گر لیول پہ اگر ایک بندہ فوڈ کرے تو یہ تقریباً ویکسین آ جاتی ہے پینتیس سو سے چار ہزار کے بیچ ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے پہ کہ اسلام آباد ہے کہ گجرانوالا ہے کہ کدھر ہے یہ ہم اپنے برڈز کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلڈ ویکسین جو ہم دوسری ہوتی ہے نا جو پانی میں ڈال کے مکس کر دیتے ہیں وہ ایک گولی سی ہوتی ہے اس کو لائف ویکسین کرتے ہیں اس میں انڈی کلون اور انڈی لاسوٹا دو ویرینٹس ہیں اس میں سٹرینز ہیں ایک انڈی لاسوٹا اور ایک انڈی کلون انڈی لاسوٹا ہم تب کرتے ہیں جب میرے تمام برڈز اوکے ہوتے ہیں ان کو کوئی زکام نہیں ہوتا کوئی بخار نہیں ہوتا تو ہم احتیاطاً ویکسین کر دیتے ہیں انڈی لاسوٹا ٹھیک ہے جب آپ کے کچھ برڈز بیمار ہو مطلب سوکڑے میں ہو یا بیماری کے حالت میں ہو بخار ہو زکام ہو یا آنکے خراب ہو تو اس میں صورت میں پھر آپ انڈی کلون کیا کرے دونوں رانی قیت کے ویکسین ہیں لیکن ایک سیف ہے بیماری کی حالت میں اور ایک آپ بیمار برڈز کو پھر نہیں کر سکتے اگر آپ کے فام میں مثال کہ پچاس برڈز ہیں اور دس بیمار ہیں تو آپ انڈی لاسوٹا کرنا چاہتے ہو تو آپ چالیس برڈز کو کر دو ان دس کو فیلحال چھوڑ دو کچھ دن بعد کر دو آپ کہتے ہو نہیں کہ یار بہت دوبارہ پیسے نہیں زائے کر سکتا یہ وغیرہ تو آپ پھر انڈی رانی قیت کی انڈی کلون ویکسین لائیں ٹھیک ہے کلون پھر آپ چالیس ٹھیک کو بھی کر سکتے ہیں وہ دس بیمار کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے لائی ویکسین اس میں آپ کو میں اچھی اچھی کمنیاں بتاؤں آئی سی آئی کی کمنیاں ہے ٹھیک ہے ہلٹن والوں کی ہے اور انٹرویٹ سب سے ٹاپ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں بھی دو تین قسم کی ہے جو نارمل رینج میں ہے جو کہ چار پانچ بیماریوں کیلئے جس میں انڈی ہے ٹھیک ہے اور ایچ نائن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں رانیکید بیماری کیلئے ویکسین لکھا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں اچ نائن آپ کا ہو جاتا ہے برٹ فلو وغیرہ یہ چیزوں کیلئے یہ چار پانچ بیماریوں کیلئے گیلی مون ویکسین ہے وہ ویکسین ہر دو مہینے بعد ریپیٹ کرنی چاہیے اور یہ ویکسین چار سے چھ مہینے بعد ریپیٹ کرنی چاہیے اب یہ آپ پیڈی پینڈ کرتا ہے اس کو کلڈ ویکسین کہتے ہیں یہ کتنا لگتا ہے یہ 0.3 ایمیل لگتا ہے یہ دیکھیں یہ باس شگر کا سرینج ہے اس میں بعض اوقات 0.1 0.2 0.3 لکھا ہوتا ہے بعض اوقات 10 20 30 اس طرح 100 یہ ایک سی سی ہوتا ہے تو یہ ہم بڑے برٹ کو 0.3 یعنی کی 30 یونٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور پٹے کو ہم 20 0.2 کرتے ہیں اور پھر دو مہینے یعنی کہ ایک مہینے دو مہینے والے جیتے ہیں ان کو ہم پھر یہ 0.1 کرتے ہیں باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس سوئی سی کرتے ہو ٹھیک ہے تو پھر 0.5 آدھ سی سی یہ یعنی کہ اس کا 0.3 اس کا بھی آدھا جو ہے وہ ایک برٹ کیلئے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ 3 سی سی ہوتا ہے یہ ایک سی سی ہے تو یہ 3 سی سی وہ ہے لیکن اس کا نوب ہم چینج کرتے ہیں اس میں یہ بھی میں باہر سے لائے ہوں ٹھیک ہے یہ عام والا نہیں ہے جو سوئی کے ساتھ اپنا آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ گیج اس کا گیج یہ ٹوئنٹی ٹو گیج ہے ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو آپ یوز کر سکتے ہو یہ اب ہم دیکھیں ویکسین دیکھیں ابھی اگر میں سوئی سے کرتا ہوں تو ایک برٹ کیلئے کتنا ہوگا وہ ناپ آپ کو بتاتا ہوں بڑے برٹ کیلئے یہ دیکھیں یہ ایک برٹ کیلئے اتنا ویکسین بڑے برٹ کیلئے ٹھیک ہے اگر آپ پٹے کیلئے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ضائع کر دیا آپ کو سمجھانے کیلئے یہ پٹے کیلئے پھر اس سے بھی چوزے کیلئے تھوڑا اور بھی کم ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو آپ لازمی شیئر بھی کریں گے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں گے میں تھوڑی دیر کیلئے خاموش ہوتا ہوں تو اتنی دیر میں آپ چینل کو سبسکرائب کریں بٹن پریس کریں فالو کریں لائک کریں اور شیئر کریں کر دیا سبسکرائب تینکیو سو مچ لویو آل اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات میرے فالوارز اور سبسکرائبر زندہ بات جزاکاللہ اللہ حافظ